نحمدہو انوصلی علی رسولہ الكریم اما بعد دوستو میں نے اپنے بزرگوں سے ایک بات کئی مرتبہ سنی ہے کہ ایک لمحے کا انصاف ستر سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے اور یہ بات بھی ہم نے اپنے اساتیزہ سے اپنے بزرگوں سے کئی مرتبہ سنی ہے کہ حکومت کفر کے ساتھ تو کی جا سکتی ہے ظلم کے ساتھ نہیں کی جا سکتی بہرحال ظلم و ستم کے ساتھ حکومت دنیا کے کسی خطے میں ہو چل نہیں سکتی یہی کا یہی معاملہ ابھی فرانس کا ہوا ہے آپ جانتے ہیں کہ یورپ کنٹریز کے اندر کالے اور گورے کو لے کر کے بڑا بہتباؤ ہیں آپ جانتے ہیں یہ بہتباؤ کیوں ہیں یہ اونچ نیچ کیوں ہیں گورے لوگ کالے لوگوں کو اپنے سے کم تر کیوں سمجھتے ہیں بائبل جو عیسائیوں کی کتاب ہے اس کے اندر جو سب سے پہلا چپٹر ہے کتاب پیدائش کے نام سے اس کتاب پیدائش کے اندر ان لوگوں نے نو علیہ السلام کے مطالع ایسے گستاخانہ الفاظ نقل کیے ہیں کہ میری مجبوری ہے کہ میں ان کو اب یہاں نقل کروں گا ورنہ ایسے الفاظ ہمارے لئے زبان پر لانا بڑی بہجائی کی بات ہے لیکن نقلِ قفر نہ باشک ان لوگوں نے یہ الفاظ لکھے معاذ اللہ کے نو علیہ السلام جب توفان آ گیا اور نو علیہ السلام اور ان کے کچھ بچے وغیرہ بچ گئے تھے کشتی میں بیٹھ کر کے تو نو علیہ السلام نے اللہ حفاظت فرما اللہ حفاظت فرما ہے ایک موقع پر شراب پی اور شراب پی کر کے بلکل بدمست ہو گئے ایسے بدمست ہو گئے کہ جسم کے سارے کپڑے بھی اتار دی اب ایک پیغمبر کے بارے میں اتنی بڑی گستاخین کی مذہبی کتاب کے اندر ہے اور اس کے بعد ان کے دو یا تین بیٹوں میں سے کسی ایک بیٹے نے باپ کو وہاں سے اس طریقے سے گزرتے ہوئے دیکھا کہ ایک بیٹا وہاں سے گزر رہا تھا اور باپ کو دیکھا کہ وہ اس طریقے سے لیٹے ہوئے ہیں اس نے چھوڑ دیا ان کو اور ان کے اوپر کپڑا وغیرہ نہیں ڈالا ان کی سطر پوشی نہیں کی دوسرا بیٹا آیا تو اس نے سطر پوشی کی اب کتاب پیدائش کے اندر لکھا وہا ہے کہ جس بیٹے نے نو علیہ السلام کی پردہ پوشی نہیں کی سطر پوشی نہیں کی ان کو اسی حالت میں چھوڑ دیا اس کی جتنی اولاد ہیں یہ سارے کالے ہیں اور جس بیٹے نے ان کے پردہ پوشی کی ان کے اوپر چادر ڈالی ان کی جتنی اولاد ہیں وہ ساری گوری ہیں اب دیکھیں اس چیز کو کیسے مذہب کے ساتھ جوڑا انہوں نے اب اندازہ لگائیں کہ یہ چیز ان کے مذہب کا حصہ ہے ان کے دھرم کا حصہ ہے اس وجہ سے وہاں پر جو ہے نا کالے اور گورے کو لے کر کے یہاں سے شروع آتے ہیں اور آج تک بہت برا حال ہے اب سننے میں یہ آیا ہے کہ ناہل نام کے ایک لڑکے کو صرف اس کے کالے رنگ کی وجہ سے بلیک کمیونٹی کا ہونے کی وجہ سے وہاں کی پولیس نے جان سے مار دیا پہلو تو پولیس والوں کا یہ کہنا تھا کہ ٹرافک سنگنل کا جو معاملہ تھا اس کو روکا گیا وہ نہیں رکا اور اس انداز سے وہ گاڑے لے کے ہمارے اوپر آیا کہ ہمیں مارڈ ڈالتا اور ہم نے اپنی جان بچانے کی وجہ سے گولی چلا ہے اور وہ مر گیا لیکن سی سی ٹی وی فٹیج جب آئے تو پتہ یہ چلا کہ کہہ نہیں دوسری ہے اور پولیس کا جو بیان ہے وہ اس سے میچ ہی نہیں کر رہا اس نے گاڑی روکی پولیس والوں نے اس کا جو ونڈو کا شیشہ ہے اس سے نیچے کروا کر کے وہاں بات کی پھر بندوق اس کے اوپر تانی اور باقاعدہ قریب سے اس کے گولی چلائی اس لی سے وہ مر گیا بہرحال حکومت نے پولیس کی غلطی مانی بھی ہے لیکن بات اب بہت زیادہ حد سے نکل چکی ہے کیوں؟ کیونکہ مسئلہ ایک نہیں ہے اس سے پہلے بہت سارے مسائل ہیں جو اس قسم کے وقتاً فوقتاً پیش آتے رہتے ہیں لوگوں کو وہ سارا کا سارا معاملہ وہ سارا کا سارا غصہ وہ سارا کا سارا آکروش یہاں آ کر کے نکل گیا پیریس کے اندر بہت زیادہ برے حالات ہیں کرفیو لگے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ وہاں کے لوگوں کی چاہے وہ ایمان والے ہوں یا غیر ایمان والے ہوں اللہ تعالیٰ سب کے جان کی مال کی عزت کی حفاظت فرمائے لیکن ٹھیک ہے پولیس والوں کی غلطی مان بھی لی گئی ہے اور اس کے اوپر مقدمہ بھی چل گیا لیکن پبلک کا جو معاملہ ہے نا وہ اتنا زیادہ غصہ اس کا پڑھ چکا ہے جذبات اتنے زیادہ پڑھ چکے ہیں کہ یہ بات اب گورنمنٹ کی سطح سے یا وہاں کے جو لوگیں ان کی سطح سے باہر نکل چکی ہے بہت زیادہ حالات خراب ہوئے ہیں دنگا بھی ہوا ہے فساد بھی ہوا ہے چیزوں کو نقصان بھی ہوا ہے گاڑیاں وغیرہ بھی جلائی گئی ہیں پروٹیسٹ بھی کیے گئے ہیں لیکن دیکھیں اب کیا معاملات بیٹھتے ہیں دوستو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے یہاں ہر معاملے میں اپنے گھر کے اندر اپنے آفس کے اندر اپنے کام کی جگہ میں اپنے ساتھ کام کرنے والے لوگوں میں عدل کا معاملہ کریں انصاف کا معاملہ کریں انسان کو انسان سمجھیں اس کو اس کی کمیونٹی سے اس کے خاندان سے اس کے برادری سے اس کے رنگ وغیرہ سے نہ دیکھیں یہ چیزیں بہت غلط ہیں زبانوں کا فرق خاندانوں کا فرق مزاجوں کا فرق یہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے ہم سب ایک آدم کی اولاد ہیں اور ہمارے لئے یہی جو ہے فخر کی بات ہے اللہ تعالیٰ ہم سب میں آپس میں اتفاق و اتحاد قائم فرمائیں اور اس طریقے کی شیطانی باتوں سے پروردگار ہم سب کی حفاظت فرمائیں